یا حبیبی بسلام یا نبی بسلام 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 یا نبی جی ناظرین و سامعین اگرام پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکار پاک کیا جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو بھی ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے آج حضرت خواجہ فرید الدین الطار رحمت اللہ تعالی آپ کے تذکرہ خیر ہوں گے ناظرین و سامعین اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو اپنی عبادت اپنی معرفت کے لیے اپنی اطاعت کے لیے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے لیے پیدا فرمایا ہے تو اللہ کے پیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالی کی احکامات قرآن کے ذریعے اور احادیث مبارکہ اپنے فرامین مبارکہ کے ذریعے ہم تک پہنچا دیئے اور خود عملی طور پر ان تمام فرامین پر عمل کر کے اپنا اصوہ حسنہ اصوہ مبارکہ ہمارے سامنے پیش کر دیا یوں انسانیت کے لیے تا قیام قیامت اب نبی کریم رعف الرحیم علیہ السلام کا اصوہ کاملہ جو ہے یہ پیروی کرنے کے لیے مشعل راہ ہے اسی سے دین و دنیا آخرت کی کامیابی ہیں تمام عظیم و شان ہستیاں چاہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہوں تابعین تبا تابعین ہوں اہلِ بیتِ طہار علیہ السلام ہوں اولیاء اکرام ہوں مشایخِ اعظام ہوں فقہہِ دین ہوں علاماءِ دین ہوں سب ہی نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بھی رکھی اور اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعالیمات پر عمل پیرا ہونے کی کوشش بھی کرتے رہے انہی میں سے ایک عظیم ہستی ہیں حضرت خاجہ فرید الدین اتار رحمت اللہ علیہ آپ کے آج تذکار خیر ہوں گے آپ عالمِ ظاہر بھی ہیں علمِ دین بھی آپ نے حاصل کیا قرآن حدیث منطق بلاغت فلسفہ نجوم علمِ حیات علمِ عدب حتیٰ کہ علمِ طبع میں بھی آپ ماہر تھے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی کی قائع یوں پلٹی کہ آپ نے علمِ ظاہر حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ جہاں آپ اپنا طبع کا کام کرتے تھے ایز فیزیشن ڈاکٹر طبیب آپ اپنا مطب چلاتے تھے کلیننگ چلاتے تھے اور دواساز بھی تھے فارمیسی کا کام بھی کرتے تھے تو وہیں جب آپ کی قائع پلٹی تو یک سر زندگی آپ کی مختلف ہو گئی آپ نے وہ سارا دنیاوی مال و مطاع ساز و سامان اس کو خیر باد کہا اور اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف رجوع کر لیا اور ہمہ وقت پھر اللہ ہی کی یاد میں بھی مستغرک رہتے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے علمِ دین جب حاصل کیا تو پھر اس علمِ دین کو آگے اپنی تصانیف کی شکل میں پھیلایا آپ شاعر بھی تھے عدیب بھی تھے شاعری بھی کی نصر پارے بھی لکھے کتب بھی تصانیف کی اور فارسی زبان میں آپ کی تصانیف موجود ہیں تو یوں علم کے حوالے سے بھی آپ کا بلند مقام اور پھر معارفت اور طریقت کے حوالے سے بھی آپ نے سلاسلِ طریقت میں بیعت بھی ہوئے فیضان بھی پایا اور معارفت سے روش ناس بھی ہوئے یوں اللہ سبحانہ وتعالی کہ اس حکم پر بھی آپ عمل پیرا رہے اور اس مقام پر بھی رہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما دیا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین عطل علم درجات کہ اللہ سبحانہ وتعالی تم میں سے ان لوگوں کے درجات بلند فرما دے گا کہ جو ایمان بھی لائے ایمان والے بھی ہیں اور اس کے ساتھ جنہوں نے علم بھی حاصل کیا علم حقیقت میں قرآن اور سنت علم کا منبعہ ہے مرکز ہے مہور ہے حتیٰ کہ دیگر علوم بھی چاہے طب ہو چاہے کوئی بھی اور علم ہو فارمیسی ہو جتنے بھی علوم دنیا میں موجود ہیں وہ سبھی قرآن مجیف اور قان حمید ہی سے اس کے سوتے جو ہیں وہ پھوٹتے ہیں چشمیں جاری ہوتے ہیں یوں حقیقت میں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے عطا کردہ علم اور جو قطعی علم ہے جو ذنی علم نہیں ہے یعنی جو قطعیت کے ساتھ ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے جو یقین سے معمور ہے اور بھرپور ہے وہ قرآن و سنت ہی کا علم ہے اور اسی سے پھر دیگر علوم آگے ان کا چشمہ بہتا ہے تو یوں تمام علماء دین اور علیاء کرام جب ہم ان کی سیرت ان کے کردار کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی زندگی قرآن و سنت کے علوم سے بہرہ ور بھی ہوا کرتی ہے یہ قرآن و سنت کے علوم کے شناور بھی ہوا کرتے ہیں اور قرآن و سنت کے علوم پر ان کی مکمل دسترس بھی ہوا کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم رعف الرحیم علیہ السلام و تسلیم کی سنن مبارکہ آپ کا طریقہ مبارکہ آپ کا اصوہ حسانہ اس کی یہ بیروی کرنے والے بھی ہوا کرتے ہیں تو یوں حضرت خاجہ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بھی انہی دینی علوم سے مکمل طور پر بہرہ ورد ہے اور پھر آپ کے بارے میں چونکہ آپ اولیاء کرام میں بھی آپ کا شمار ہوتا ہے سلسلہ طریقت میں بقاعدہ بیعت بھی ہوئے بقاعدہ سلوک کا طریقہ جو ہے اس کو اختیار بھی کیا اس کی تکمیل بھی کی تو اللہ کے ولیوں میں شامل تو آپ نے پھر زندگی گزارنے کے جو طرائق ہیں جو طریقے ہیں جو خوبصورت طریقہ کہ کیسے خوبصورت زندگی قرآن و سنت اخلاقیات کی روشنی میں گزر سکتی ہے اس کے بارے میں آپ نے پھر کتب بھی لکھی پند نامہ خاص طور پر آپ کی بہت مشہور کتب میں سے ہے جسے درست نظامی کے نساب میں بھی شامل کیا گیا مدارس دینیاں جو ہیں علوم عربیہ کی جو درستگاہیں ہیں ان میں ابتدائی کلاسوں میں پند نامہ یہ پڑھایا جاتا رہا فارسی زبان میں اور پند نصیحت کو ہی کہتے ہیں پند نامہ سے مراد نصیحت سے بھرا مجموعہ اور ایسی کتاب جس میں نصیحتیں ہی نصیحتیں ہیں اور یہ بچوں کو ابتدائی علوم میں اور ابتدائی ہی کلاسیز میں اس لیے پڑھا دی جاتی تاکہ ان میں اخلاقیات پیدا ہو جائیں اور وہ اپنی زندگی جو ہے قرآن و سنت کے اخذ کردہ جو اخلاق ہیں انہی پر گزارنا شروع کریں اور وہ زندگی میں کامیابی حاصل کریں حضرت خاجہ فرید الدین اتار رحمت اللہ تعالی آپ نیشہ پور کے قریب ہی ہے گاؤں وہاں پر آپ کی ولادت باس آعدد ہوئی پانچ سو تیرہ ہجری میں عیسوی سن کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ غالباً بارہ سو اکیس عیسوی اور تیرویں صدی عیسوی ہے آج سے تقریباً یوں سمع لیجئے کہ تقریباً آٹھ صدیاں پہلے اور نیشہ پور اس وقت علوم و فنون کا مرکز تھا قرآن حدیث دیگر علوم جو اس وقت رائج تھے تاکہ میڈیسن جس کو کہتے ہیں فارمیسی دواسازی کا علم اور اس وقت اس کو اس فن کو عطاری بھی کہتے تھے کہ ویسے عطار کا ایک لفظی معنی ہے عطر فروش عطر بیچنے والا لیکن اس زمانے میں جو میڈیسن کے پیشے سے وابستہ ہوتا اور خاص طور پر فارمیسی یعنی خود دوائیں بھی تیار کیا کرتا دواساز ہوتا اس کو عطار کے نام سے جانا جاتا تھا اور اس طرح پکارا جاتا تھا تو آپ کا چونکہ نام کا ایک حصہ عطار بھی ہے اور یہی آپ کا تخلص بھی بن گیا تو اس کے بارے میں یہی تذکرہ نفیرسوں نے لکھا کہ چونکہ آپ نے ابتدائی طور پر علوم طب جو ہیں یہ حاصل کی ہے اور طبیب کے طور پر ڈاکٹر کے طور پر آپ نے پریکٹس بھی شروع کی اور ساتھ آپ دواسازی کا کام بھی کرتے تھے دوائیاں بھی تیار کرتے تھے فارمیسی کا کام بھی کرتے تھے تو اس وجہ سے آپ کو عطار کہا جاتا ہے ناظرین و سامعین اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں جب ایک بندہ مومن مستغرق ہوتا ہے اس کی طرف لو لگاتا ہے اس کی طرف توجہ کرتا ہے تو پھر اسے عبادت میں بھی خوشو و خضو نصیب ہوتا ہے وہ چین وہ اتمنان وہ قرار حاصل ہوتا ہے کہ جس سے پھر قلب و روح کو تمانیت حاصل ہو جاتی ہے اور انسان کو پتا چلتا ہے کہ واقعاً میری زندگی کا مقصد جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں جھکنا ہی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے جو احکامات ہیں ان پر عمل پیرا ہونا ہے اور پیراقہ مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ان سے محبت یہ ایک مسلمان ایک بندہ مومن کی زندگی کا لازمی جزو ہے کیونکہ نبی کریم روح فرحیم علیہ السلام و تسلیم پر ایمان لائے بغیر کوئی مومن نہیں کہلا سکتا آپ کی محبت یہ ایمان کا ایک حصہ ہے حتیٰ کہ ایمان کامل کے لیے نبی کریم روح فرحیم علیہ السلام و تسلیم کی محبت ہونا یہ بھی ایک ارام رحمہ اللہ علیہ مجمعین گزرے آج بھی ہیں تو ان کی زندگی میں جہاں اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت عبادت ریاضت اور اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا اور خوشنودی کا چاہنا یہ شامل ہوا کرتا ہے وہیں ان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ جو ہے اور ان کے دل و جاہ میں نبی کریم روح فرحیم علیہ السلام و تسلیم کی محبت بھی موجزن رہا کرتی ہے اور پھر اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت یہ بھی ان ولیوں کی ان علیہ کرام کی ان عظمت نشان ہستیوں کا طرح امتیاز رہا ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ بہت شفقہ سے پیار سے محبت سے پیش آتے ہیں اسی لئے ان کے ظاہری بہتری کے لئے بھی کام کرتے ہیں کہیں لنگر خانے ہیں کہیں شفا خانے ہیں اور پھر ان کی باطنی اصلاح کے لئے بھی تذکیہ نفس کے لئے روحانی توجہات سے بھی نوازتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو عدیب شائر یا جن کو لکھنے کا اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ فن اور ہنر عطا فرمایا انہوں نے پھر تصانیف بھی لکھ چھوڑی ہمارے لئے تصانیف لکھیں جن میں پندو نصاحب بھی موجود ہیں خوصورت باتیں بھی موجود ہیں نصیحتیں بھی موجود ہیں اور ان میں اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کے مکمل حصول بھی موجود ہیں حضرت خاجہ فرید الدین اتار رحمت اللہ تعالی انہیں ہستیوں میں سے ایک ہستی ہیں جن کی جب زندگی بدلی تو بس پھر ایسی بدلی کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ کی طرف لو بھی لگائی اور پھر اللہ کی مخلوق کے لئے بہت سا کام کیا تصانیف کی شکل میں اپنے طلابہ کی شکل میں اور پھر کتابیں لکھیں اور اللہ کی مخلوق کی رہنمائی کے لئے وہ کتابیں آج بھی ہمارے پاس موجود ہیں ناظرین و سامعین حضرت خاجہ فرید الدین اتار رحمت اللہ تعالی آپ کے تذکار خیر ہو رہی ہیں آپ کے والد اگرامی ابو ابراہیم اسحاق علیہ الرحمہ وہ بھی یہی اعتار کا کام کیا کرتے ابائی پیشا تھا تو آپ نے ان سے یہ کام بھی سیکھا اور پھر اپنا مطبع اپنی دکان بھی چلایا کرتے اور یوں آپ کی توبہ کا واقعہ اور تارک دنیا ہونے کا واقعہ نفخات الانس میں حضرت مولان عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی نے نقل کیا وہ لکھتے ہیں کہ آپ اپنی دکان پر بیٹھے تھے اور پیسوں کے معاملات لین دین کر رہے تھے اور دنیاوی معاملات میں ہی کلجے ہوئے تھے کہ ایک فقیر ایک درویش نے آپ کی دکان پر آ کر صدا لگائی کہ اللہ کے واسطے اللہ کے نام پر مجھے خیرات دو کچھ دو تو آپ اپنے کام میں ہی مشغول رہے مصروف رہے آپ نے اس کی طرف توجہ نہ کی بلکہ جب اس درویش نے یہ دیکھا کہ یہ میری طرف اللہ کا یہ بندہ متوجہ ہی نہیں ہو رہا تو وہ کہنے لگا کہ کیا آپ نے مرنا نہیں ہے آپ نے کیسے مرنا ہے تو حضرت خاجہ فرید دنالتار رحمت اللہ تعالی انہوں نے آگے سے یوں ہی جواب دیا دیا کہ جیسے تم مروگے میں بھی ویسے ہی مروں گا تو وہ درویش اس نے اسی وقت اپنا لکڑی کا کارٹ کا جو پیالا تھا وہ اپنے سر کے نیچے رکھا اور اس کے اوپر لیٹ گیا اور کہنے لگا تو ٹھیک ہے میں تو یوں مروں گا بس جب وہ لیٹا اور یہ کہا تو اس کی روح جو ہے وہ قفص انصری سے پرواز کر گئی وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا انہوں نے جب یہ معاملہ دیکھا تو بس اسی وقت بڑے حیران بھی ہوئے اور ایک عجیب کیفیت ان پر تاری ہوئی وہ اس دکان کا سارا ساز و سامان اس کو چھوڑا وہ سارے معاملات ترک کیے اور بس اس واقعے کی وجہ سے اس معاملے کی وجہ سے دنیا کو ترک کر کے بس پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے وہ اپنا مطب وہ ساری دکانداری وہ چھوڑی اور پھر علوم و فنون بھی حاصل کی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت و ریاضت میں مشغول رہنا شروع ہو گئے یہ آپ کی توبہ کا واقعہ کہ جب اس اللہ کے بندے نے درویخ نے یہ کہا کہ میں یوں ہی بس دنیا سے ہر انسان ایسے ہی بے سر و سامانی ہی کے عالم میں جاتا ہے تو میں بھی ایسے ہی جاؤں گا خالی ہاتھ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا تو تم نے بھی ایسے ہی جانا ہے اس لیے اس دنیا سے تم مو موڑ لو اللہ کی طرف اپنی توجہ کر لو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف لو لگا لو اور اللہ ہی کی یاد میں مشغول رہنا شروع کر دو کہ اس دنیا سے کوئی بھی کچھ لے کر نہیں گیا خالی ہاتھ ہی جاتا ہے جیسے میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں تم بھی ایسے ہی خالی ہاتھ جاؤگے ہاں اگر اچھے عامال کر لوگے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی رزار خوشنودی کے طلبگار رہو گے تو پھر اللہ کی رزار خوشنودی کی طلبگاری کے ساتھ تم اپنے ان عامال اللہ کی رزار خوشنودی کو لے کر اپنے ساتھ جاؤگے تو پھر یہ چیزیں تمہارے ساتھ بعد کی زندگی میں بھی کام آئیں گی تو بس یہ اشارہ تھا حضرت شیخ فرید الدین اتار رحمت اللہ تعالی کے لئے آپ نے وہ اشارہ وہ راز سمجھ لیا اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف متوجہ ہو گئے پھر آپ حضرت قطب الدین حیدر رحمت اللہ تعالی جو آپ کے والد اگرامی کے بھی مرشد تھے مجذوب تھے ان کے پاس بھی کافی عرصہ رہے اسی طرح دیگر علیہ اکرام رحمت اللہ علیہ مجمعین ان کے پاس بھی رہے بڑے بڑے بزرگوں سے آپ نے فیض حاصل کیا اور حتیٰ کہ اسی دوران کیونکہ آپ شائر اور عدیب بھی تھے تو آپ نے واضح نصیت سے متعلق کتابیں بھی لکھنا شروع کر دیں پند نامہ شاہ نامہ اسرار نامہ کتنی آپ کی تعلیفات ہیں قاضی نور اللہ شوستری ان کے مطابق تو تقریباً ایک سو چودہ آپ کی تصانیف ہیں بہرحال خصوصیت کے ساتھ آپ نے بلاد اسلامیہ کے بھی سفر کیے ممالک اسلامیہ دمشق شام مصر حجاز مقدس مکہ المکرم مدینہ طیبہ حتیٰ کہ یہاں ہندوستان میں بھی آپ آئے یہاں کبھی سفر کیا اور مولانا روم علیہ الرحمہ انہوں نے آپ کی شائری کو دیکھتے ہوئے وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت خاجہ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی ان کی شائری سے ہی سیکھا ہے اور یہاں تک کہتے کہ من آ مولانا رومی ام کیاز نتقم شکر ریزد شکر ریزد ولیکن در سخن گفتن غلام شیخ اتارم کہ میں مولانا روم ہوں مولانا روم ہوں میری شائری میں مٹھاس ہی مٹھاس ہے لیکن میری شائری کا بھی اصل منبع اور مرجع جہاں سے میں نے اس شائری کو سیکھا ہے وہ شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی علیہی کی ذات گرامی ہے تکہ فرماتے ہیں کہ شائری کے میدان میں میں خود کو اپنے آپ کو حضرت الشیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی کا غلام سمجھتا ہوں یہ مولانا روم علیہی رحمہ آپ کے بارے میں آپ کی شائری کے کمال کے بارے میں لکھ رہی ہیں جو خود ایک بہت بڑی اصلی ہیں مسنوی مولانا روم جو ہے ان کا بہت بڑا کام ہے اسی طرح اس میں جو انہوں نے حکایات اوران سنت اور صحابہ اکرام دیگر علیہ اکرام کے واقعات جو بیان کیے ہیں بڑے خوبصورت اور دل نشی انداز میں بیان کیے ہیں جن کو اس سے رغبت ہے جو سنتے سننے والے جو ہیں وہ سنتے ہیں سردھنتے ہیں تو یہ حضرت مولانا روم علیہ رحمہ خاجہ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی اور جو کچھ ان سے سیکھا ہے اس کے بارے میں اشعار میں یوں بیان کر رہے ہیں حتیٰ کہ مولانا روم علیہ رحمہ نے یہاں تک بھی لکھا کہ حضرت منصور حلاج علیہ رحمہ ان کی روح سو ڈیٹھ سو سال بعد انہوں نے ان کے روحانی جو فیوز و برکات ہیں ان کا اثر خاجہ فرید دین عطار رحمت اللہ تعالی پر پڑھا یعنی جس طرح وہ اللہ سبحانہ و تعالی سے محبت کیا کرتے تھے وحدت الوجود اور اللہ کی یاد میں مشہور رہا کرتے تھے اسی طرح حضرت شیخ فرید دین رحمت اللہ تعالی نے بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی معرفت اور فیضان حاصل کیا اور اللہ سبحانہ و تعالی سے لول گئی یوں ہی خاص طور پر میں اس کا تذکرہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ حضرت خاجہ فرید دین رحمت اللہ تعالی کی کئی تصانیف ہیں منطق تیر ہے جس میں تماثیل کے ساتھ مثالوں کے ساتھ آپ نے تصوف کے مسائل بیان کیے ہیں تو اس کے ساس تذکیر تولی یہ آپ کی بڑی مشہور فارسی کی کتاب ہے اور فارسی عدب میں اس کا بہت بلند مقام ہے بہت ہی زیادہ تحقیق کے ساتھ آپ نے اس میں تقریبا سو کے قریب اولیاء کرام اور اولیاء کبار یعنی سیدنا امام حسن بسری حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی فضائل بن آیاز رحمت اللہ تعالی اس طرح جو طبقہ اولہ کے بڑے بزرگ ہیں مشایخ عزام ہیں اولیاء اکرام ہیں اولیاء کبار ہیں ان کا تذکر آپ نے تذکر اولیاء میں کیا ہے اور اس کو بہت ہی مستند تصنیف سمجھا جاتا ہے اسی طرح آپ نے منطق تعیر میں جو ہکایات نقل کی ہیں اس میں یوں آپ لکھتے ہیں کہ ایک ماں اور بیٹا وہ ندی کے کنارے جا رہی ہیں تو بیٹا شیر خار ہے وہ ندی میں گرتا ہے اب وہ بچہ پانی میں گوتے لگا رہا ہے پکار رہا ہے تو ماں کی ممتہ تڑپتی ہے تو ماں بھی چھلانگ لگا دیتی ہے اور اپنے بیٹے کو نکال کر باہر لے آتی ہے اور اسے دودھ بھی پلاتی ہے یہ ماں کی محبت ہے اپنی اولاد کے ساتھ آپ اسی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے بیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہم بھی آپ کی ہم سے بہت زیادہ محبت ہیں ہم گناہوں جیسے اللہ سبحانہ وآلہ قرآن مجیف القان حمید میں بھی اشاء فرما ہے کہ اگر نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی بارگاہ میں بندہ مومن حاضر ہو جائے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے نبی کریم رحم علیہ صلی اللہ وآلہ میں آپ کرتے ہیں اللہ کے پیر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے بارگاہ میں اپنا استغاثہ جو ہے عرض جو ہے عرض گزار کر رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ آپ کے امتی ہم گناہگار ہیں گناہوں کے گہرے پانیوں میں ندیوں محبت کرتا ہے اور اللہ سے بھی استغفار اور معافی چاہتا ہے توبہ کرتا ہے خلوص نیت کے ساتھ اور پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علی وآلہ کی بھی نظر رحمت ہو جاتی ہے آپ کی سفارش ہو جاتی ہے تو پھر اللہ سبحانہ وآلہ اس بندہ مومن کی توبہ بھی قبول فرماتا ہے اس پر رحم بھی فرماتا ہے اور جس پر اللہ سبحانہ وآلہ رحمت فرما دے تو پھر اس کی یہ زندگی بھی خوبصورت ہو جاتی ہے گناہوں سے بچ کر گزر جاتی ہے اور پھر اخروی زندگی میں بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ کی جب شفاعت نصیب ہو جائے گی تو اس شفاعت کے بدلے میں اس کے نتیجے میں انشاءاللہ ہر بندہ مومن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ سے محبت رکھنے والا انشاءاللہ وہ جنت کا بھی مستحق ٹھہرے گا تو یوں حضرت خاجہ فرد الدین عطار رحمت اللہ تعالی لے آپ نے اپنی محبت کرنے کا طریقہ سکھایا اور اسی کی ترغیب دلائی پھر چھے سو سرسٹھ یا اٹھ سٹھ ہجری میں چونکہ آپ نیشہ پور کے رہنے والے تھے تو چنگیز خان جس نے دنیا اسلام میں بہت زیادہ تباہی اور بروادی مچائی لوگوں کو مسلمانوں کا قتل عام کیا تو جب نیشہ پور پر حملہ ہوا تو اس دوران بھی نیشہ پور ہی میں موجود تھے تو اس موقع پر اسی چنگیز خان کی سپاہ کا فوج کا ایک سپاہ ہی جو ہے اس نے آپ کو پکڑ لیا پکڑنے کے بعد وہ آپ کو شہید کرنا چاہتا ہے قتل کرنا چاہتا ہے تو اس موقع پر ایک شخص نے کہا ان کو قتل نہ کرنا ان کو شہید مت کرنا مجھ سے یہ ہزاروں دراہم لے لو دس ہزار دراہم کبھی تذکیر آتا ہے اور ان کو چھوڑ دو آپ نے فرمایا اس سپاہی سے کہ نہیں بھئی میری اتنی کم قیمت نہیں ہے میں اتنا ارزاں قیمت نہیں گھاس کا گھٹھا مجھ سے لے لو اس کے بدلے انہیں مجھے دے دو تو اس بات پر سپاہی کو بہت غصہ آیا کہ دس ہزار دراہی مجھے مل رہے تھے میں ان کو چھوڑ دیتا اور وہ دس ہزار درہم مجھے مل جاتے لیکن انہوں وہاں مجھے اپنے آپ کو بیچنا نہیں چاہا جب اس نے کہا کہ یہ گھٹھا لے لو گھاس کا تو انہوں نے فرمایا ہاں میں اس سے بھی کم قیمت ہوں مجھے اس پر بیچ دو اس موقع پر سپاہی کو غصہ آیا اور اس نے آپ کو شہید کر دیا یہ اللہ کے ولیوں کی عظمت ہوا کرتی ہے کہ ایک انسان سبھی انسانوں کی قیمت کے بارے میں ان کی جو گرانی ہے اللہ کی بارگاہ میں انسان کی جو عظمت اور شان ہے جو پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ نے بھی فرمایا خصوصا بندہ مومن کے بارے میں فرمایا انسان کی تو تقریم ایسی ہے اللہ نے فرما دیا بڑی عظمت ہے بڑی شان ہے لیکن بندہ مومن کی عزت عظمت تقریم تجھ سے بھی بڑھ کر ہے تو جب ایک انسانیت کا معاملہ آیا تو آپ نے فرمایا انسان ہونے کے ناتے مومن ہونے کے ناتے تو دس ہزار میری قیمت ہی نہیں ہے یہ بہت کم قیمت ہے لیکن جب آجز انکساری کا معاملہ آیا خود اپنی ذات کو دیکھا اور آجز انکساری اللہ کی بارگاہ میں گی تو فرمانے لگے یہ گھاس کا جو گھٹھا ہے میری قیمت تو اس سے بھی کم ہے تو اس موقع پر سپاہی نے آپ کو شہید کر دیا نیشہ پور میں آج بھی آپ کا مزار مبارکہ موجود ہے جہاں اطراف عالم سے پوری دنیا سے علماء صلحہ مسلمان اپنے پرائے سب فیض یاب بھی ہوتے ہیں آپ کی تصانیف سے آج بھی لوگ فیض بار ہو رہے ہیں تذکر تلولیاء پند نام دیگر تصانیف ہیں حتیٰ کہ آپ کی تصانیف ہیں اخلاقیات سیکھیں زندگی گزارنے کے ڈھنگ سیکھیں یہ اللہ کے وہ ولی ہیں جنہوں نے انسان کو سیدھا راستہ دکھایا اور زندگی گزارنے کا رنگ سیکھایا کیسے اللہ کی احکامات کے مطابق اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی تعالیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے آج بھی ضرورت اتصمر کی ہے کہ ہم بحثیت مسلمان بحثیت انسان اللہ سبحانہ تعالی کے احکامات کی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی تعالیمات کی پیارے کریں اور ان علیہ اکرام جنہوں نے بڑے خوبصورت اور احسن انداز کے ساتھ ہمیں اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ ناظرین و سامعین اس دوران ہمیں جوئن کیا عشفاق صاحب نے فیصل آباس سے اور یہ کہتے ہیں السلام علیکم لکمان بھئی میرا سوال یہ ہے کہ استنجا اس کے کتنے فرائض ہیں اس پر رہنمائی فرمان نبی کریم روح الرحیم علیہ السلام و تسلیم کے ایک فرمان کے مطابق استنجا کرنا یہ فطرت میں سے ہے جو دس چیزیں بتائی گئیں کہ یہ فطرت میں سے ہیں ان میں سے یہ شامل ہے اور جب ناپاکی ہو حدہ سے اصخر ہو یا حدہ سے اکبر ہو تو اس وقت سب سے پہلے استنجا کر لیا جائے اگر کوئی ناپاکی لگی ہوئی ہے تو اس کو پاک کر لینا اس کو صاف کر لینا یہ ضروری ہے تو اس لیے استنجا یہ تہارت کے لیے سب سے پہلا کام ہے ناظرین ان کے علاوہ ہمیں جو ان کیا تھی صاحبہ نے غالبا اس کا معنی بھی بتا دیں جی اس کا معنی ہے نیک پارسہ پرہیزگار صدیق صاحب ہیں فیصل آباز سے اور یہ کہتے ہیں سلام علیکم مفتر حکمان صاحب جوا علیکم سلام رحمت اللہ کہتے ہیں کہ میری عمر بہتر سال ہے اور گھٹنے جو ہیں ان میں تکلیف ہوتی ختم ہو گئے ہیں سارا دن چار پائی پر لیٹا رہتا ہوں اور درود پاک یا وظائف کرتا رہتا ہوں اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ مجھے وزو کا مسئلہ رہتا ہے اس کے بارے میں کچھ بتا دیں دونوں چیزوں کے بارے میں میں ارز کر دیتا ہوں آپ کے جسم کے جس حصے میں درد ہو وہاں پر بسم اللہ الرحمن انگلی رکھ کر ہاتھ رکھ تین مرتبہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر سات مرتبہ یہ دعا پڑھیں اور پھر دم کر دیجئے انشاءاللہ اللہ تعالی اس تکلیف سے نجات عطا فرمائے گا اور جو وزو کا مسئلہ آپ نے پوچھا ہے اس میں یوں ہے کہ جو شرعی مجبور ہو معذور ہو وزو قائم نہ رہتا ہو تو اس کے لیے یہ رخصت ہے کہ وہ ہر نماز پر ایک مرتبہ وزو کر لے ہر نماز کے لیے اور اس وزو سے وہ نماز پڑھ لے تو وہ اس کی نماز ہو جائے گی اگرچہ اس دوران وزو کا کوئی پرابلم ہو بھی کیونکہ وہ بیمار ہے شرعی معذور ہے مجبور ہے یہ رخصت ایک اور لسنر نام نہیں لکھا یہ کہتے ہیں السلام علیکم جب علیکم سلام کہتے ہیں کہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے کیا بغیر وضو کے تسبیح کر سکتے ہیں یا باوضو ہونا ضروری ہے دوسرا پوچھا قبض کے لیے کوئی علاج یا وزیفہ بغیر وضو کے تسبیحات کر سکتے ہیں لیکن اگر وضو کے ساتھ آپ تسبیحات پڑھیں گے درود پاک اور آدو وضائف پڑھیں گے تو یہ بادب اور بہتر طریقہ فضیلت کا باعث ہے اور قبض کے لیے یا پیٹ کا کوئی بھی مسئلہ ہو اس کے لیے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسم مبارک اس کو سات مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور وہ پانی پی لیں انشاءاللہ اللہ تعالی شفاہ اطاف فرمائے گا ناظرین و سامعین ان کے علاوہ ہمیں سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ جوائن کیا لائک کیا ولی زاہید صاحب نے شویب بٹ صاحب نے فاروق احمد صاحب نے محمد شاکر صاحب نے آمی سوحی لڑکا صاحب ہیں فرحان شاہد صاحب ہیں فیض رسول صاحب ہیں محمد صلیم صاحب ہیں آپ تمام لسنرز کا شکریہ کہ آپ ایس ایم ایس اور کالز کے ذریعے ہمیں جوائن کرتے ہیں فیس بک سوشل میڈیا کے ہمارے جو دوست ان کا شکریہ کہ آپ سوشل ان کو اجازت دیجئے اللہ نگہبان یا حبیبی السلام یا نبی السلام 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 یا نبی